وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اہم اجلاس ہوا پی ایس ایل کے لاہور میچس میں پچاس فیصد شائقین کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا پندرہ فروری تک مکمل ویکسینیشن شدہ افراد کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی سولہ فروری کے بعد سٹیڈیم میں سو فیصد شائقین کی اجازت ہوگی کرکٹ شائقین کی سٹیڈیم میں داخلے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے بارہ سال سے کم عمر کے بغیر ویکسین لگوائے گئے بچوں کو بھی سٹیڈیم آنے کی اجازت ہوگی آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اہم اجلاس ہوا پی ایس ایل کے لاہور میچس میں پچاس فیصد شائقین کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پندرہ فروری تک مکمل ویکسینیشن شدہ افراد کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی سولہ فروری کے بعد سٹیڈیم میں سو فیصد شائقین کی اجازت ہوگی کرکٹ شائقین کی سٹیڈیم میں داخلے کے لیے کمکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے بارہ سال سے کم عمر کے بغیر ویکسین لگائے بچوں کو بھی سٹیڈیم آنے کی اجازت ہوگی آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اہم اجلاس ہوا پی ایس ایل کے لاہور میچس میں پچاس فیصد شائقین کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پندرہ فروری تک مکمل ویکسینیشن شدہ افراد کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نوائن دا کیپیٹل ٹی وی ناصر ورٹ سے جی ناصر ورٹ بتائیے گا بلکل دیکھیں بھی کرکٹ شائقین کے لیے انتہائی اچھی خبر ہے ان سی او سی کی جانت سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے آج صد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں پی سی بی کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں پچاس بھی صد شائقین کو بیٹھنے کی میچس کو دیکھنے کی اجازت دی جائے گی پندرہ فروری تک یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ شرطہ کی گئی ہے جی ناصر بیٹھ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے